خان صاحب سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسو پیس تیع ہوئے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بلے کو کہا جائے کہ وہ تحقیقات کر کے بتائے کہ دول کس نے بھی ہے زلفی بخاری صاحب نے سینٹ کے اندر اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے این ممکن ہے کہ ان انتخابات کے بعد پاکستان تعلی کے انصاف وہاں پہ ایک بڑا گروپ بن کے ابرے اور وہ لگتا اس طرح ہے کہ وہ سترہ پنجاب جو ہے نا وہ سترہ نہیں ہو سکا کسان کاٹ کے اوپر جو میاں صاحب کی تصویر لگنی ہے اس کے اوپر جناب کوئی شخص پہنچ گیا ہے لاہور آئی کورٹ میں کسان جی آسا ہونے کے وہ امید ہیں کہ آپ صاحب لوگ خیلیت سے ہوں گے پی پی ایک سو سنٹالیسٹ میں آپ پاکستان تحریکی انصاف یا سنی اتحاد کانسل کے جو امیدوار ہیں وہ ہوں گے جی محمد خان مدنی صاحب بیریستر گور صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں کافی کنفیوجن آپ کو نظر آئی پاکستان تحریکی انصاف کے اندر پہلے کہا جاتا ہے کہ جناب ٹکٹ اس کو مل گیا اس کے بعد کچھ سوشل میڈیا پر شور پڑتا ہے پھر ٹکٹ کی شور کو دے دیا جاتا ہے یہ ساری جو کنفیوجن ہے اس کی بنیاد بتائی جاری ہے کہ جو عمران خان صاحب کو انفارمیشن دی جاری ہے جو ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں صحیح انفارمیشن ان کے سامنے نہیں رکھی جاری جس کی وجہ سے یہ کنفیوجن ہو رہی اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں اگر کمیونکیشن گیپ ہو لیڈیرشپ ساری جیلوں کے اندر ہے تو یہ تھوڑی بہت اس میں کنفیوجن تو کریئٹ ہوتی ہے لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسو پیز تیع ہوئے ہیں اب جو ان کی کور کمیٹی کی پچھلی بیٹنگ بھی ہوئی تھی اس میں ہمیں ذرائع نے بتایا کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیئے گئے یا جن کے نام سامنے آئے اس حوالے سے کور کمیٹی کے اندر لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب ایسی بات تو نہیں ہوئی اس کی مخالفت میں بھی کوئی گوائی آگی اور کافی اختلافات کھل کے سامنے آیا اب یہ بھی پھر اس کے بعد ڈیسائنڈ ہوا کہ کس نے بیان دینا ہے کس نے بیان نہیں دینا گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ رہو فسن صاحب جن کے حوالے سے نوٹیفکیشن آیا کہ جو ان کی پولیسی ہے پولیسی کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ رہو فسن صاحب دیں گے اور رہو فسن صاحب نے کل چیف جسس آف پاکستان سے اور اسلامباد آئی کھڑ کے چیف جسس سے اسطیفے کا مطالبہ کیا بڑے سخت الفاظ استعمال کیے آج بابا روان صاحب نے کہا کہ یہ کسی کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے ہمارا جماعت نے تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا تو ہر جگہ پہ آپ کو کنفیویر نظر آ رہی ہے اول دو کہ یہ جو بات کی رو فسن صاحب نے یہ ایکزیکٹلی وہ ہدایت ہے جو خان صاحب کافی عرصے سے جیہاں جی کافی مہینوں سے اپنی لیگر ٹیم کو اپنے وکلا کو دے رہے ہیں کہ جناب آپ باہر جا کے ایسی بات کریں اب یہ جو ایس او پیس تیع ہوئے ہیں ان ایس او پیس کے مطابق عمران خان صاحب سے جو ہے جو ملاقات ہوگی اس میں فوکل پرسن بھی تائنات کر دی گئے ہیں جو فوکل پرسن ڈیسائیڈ کریں گے یا وہ نام دیں گے سامنے اچھا اس میں لکھا ہے کہ جناب جو وزیٹر ہیں جو آ کے ملنا چاہتے ہیں وہ جیل آتھورٹیز کو اپروچ کریں گے جو فوکل ڈیزگنیٹڈ فوکل پرسن کے طرح اور وہ جو فوکل پرسن ہیں اس میں عمر احمد خان نیازی صاحب ہیں شیر افضل مروض صاحب ہیں اور بیریسٹر گوہر صاحب ہیں اچھا ملاقاتیں کس طرح ہوں گی ملاقاتوں کے حوالے سے یہ جو لیٹر سامنے آیا ہے جس کو میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے اس لیٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ The interview of convict عمران احمد خان نیازی will be held on two days i.e. Tuesday and Thursday کہ سزا یافتہ مجرم عمران خان کہ جو interview ہیں وہ دو دن میں ہوں گے جناب دو دن ہوں گے Tuesday کو اور Thursday کو یعنی منگل اور جمعات کو On Tuesday there will be two sessions of interview Two sessions of interview ہوں گے یہ میں interview پہ بھی آتا ہوں یہ کون سے interview کا کیا بات ہے ملاقات ہو نہیں ہے یا interview ہونا لوگوں نے گیا کہ ان سے سوالات کرنے یا ملاقات کرنے I do not understand کہ interview کیوں لکھا گیا ہے اس لیٹر کے اندر اچھا anyway وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب two sessions ہوں گے Thursday کو اس میں one جو ہے وہ family کا ہوگا اور دوسرا جو ہوگا وہ lawyers کا ہوگا ٹھیک ہے یہ sorry on Tuesday کو اور on Thursday جو ہے جو مرات والے دن there will be one session of interview for lawyers plus friends کہ یعنی جو lawyers ہیں وہ جس دن family نے ملنا ہے اس دن بھی وہ ہوں گے اور وقلہ جس دن ان کے دوستوں نے ملنا ہے اس دن بھی وہ ہوں گے اور یہ interviews I do not understand کہ interviews کیوں اس میں لکھا گیا ہے کیا وہ جاں گے صرف خان صاحب سے question کریں گے meeting ہو سکتی ہے visit ہو سکتا ہے visitor آ سکتے ہیں اس کو interview میں بھی اس کی کوئی legal اس کے پیچھے کوئی time ہو جس کی وجہ سے اس کو interview کہا جا رہا ہے اب آپ دیکھ لیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے اس وقت ساری confusion یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ مقلہ جا کے ملتے ہیں وہی آ کے بعد بتاتے ہیں family کو تو خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ سیاست سے آپ الہیدہ رہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے بات اب اصل issue بن رہا ہے کہ جو سیاسی leadership ہے اس سے اس طرح ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات نہیں ہو پاری لیکن lawyers تو روز ملتے ہیں اب جس دن lawyers ملیں گے اس دن بھی lawyers ملیں گے جس دن family ملنا انہیں ملنا ہے اس دن بھی lawyers ملیں گے جس دن کسی اور نے آنا ہے اس دن بھی lawyers ہوں گے تو maximum 6 بندوں کی گنجائش ہوگی تو 4-5 تو ویسی lawyers ہو جاتے ہیں تو وہ اصل میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جہاں کہ سیاسی قیادت جا کے ملے سارے سیاسی leaders ان سے ملیں تو وہ جو confusion ہے وہ دور ہو تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ پاکستان تحریک کے انسام جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے اور کہے کہ جناب یہ جو سیاسی leadership ہے ان کو بھی ملنے کی اجازت دی جائے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ focal persons نے نام دینے تو جمعیرات والے دن وہ سیاسی قیادت کے نام دے دیں لیکن اصل issue یہ ہو رہا ہے جماعت کے اندر اگر آپ ذرائع سے پوچھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں ملنے دیا جارہا اس کو ملنے نہیں دیا جارہا یہ آگے بن گیا وہ بن گیا تو وہ ساری confusion پھر ہمیں نظر آئی جس طرح میں نے ابھی بیریسٹو گوھر صاحب کی پی پی ایک سو سنتالیس کے ہمارے سے tweet بتائی کہ جی آپ مدنی صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے تو مدنی صاحب کو کیا کوئی feedback خان صاحب کی feedback کے اوپر مدنی صاحب کو ٹکٹ چینج کیا گیا ہے یا جس بندے کو پہلے ٹکٹ دیا گیا تھا اس کے خلاف عمامی رد عمل آیا ہے اسی طرح ڈانڈلا صاحب کو جو ٹکٹ دیا گیا وہ کس کے کہنے پہ دیا گیا باہر آکے کہا گیا کہ جی خان صاحب کے کہنے پہ دیا گیا تو خان صاحب کے کہنے کے اوپر کیا پھر چینج کر دیا گیا بعد میں تو کہیں کہیں کنفیوزن ہے اور کنفیوزن کی بنیادی وجہ وہی ہے یہ جو ملاقاتوں کے ادر ہو سکتا ہے حکومت بھی رکابت ڈالتی ہو اور دیگر لوگوں کو ملنے کی جازت نہیں دی جاری اور مختلف اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ سارا ایک ٹیمپریری فیز ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو وہ سیاست ہے وہ اس طرح ترکی بھی ہے اس میں اب کوئی آ کے جتنے مرضی اپنے نمبر بنا لے کوئی کدھر آ کے پہنچ جائے کوئی کس سیل پہ بیٹھ جائے لیکن جو ہی عمران خان صاحب آئیں گے یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گے اس لئے کہ پھر جماعت تو انہوں نے اپنی مرضی سے چلانی ہے بہت سارے لوگ جو ابھی ایم اینے بن کے آئے ہیں بہت سارے لوگ جو آپ کو آگے نظر آ رہے ہیں اگری دفعہ جب پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کو نظر نہ آئے شاید کچھ نظر آئیں اور کچھ نظر نہ آئیں تو یہ وہ ساری چینجز ہیں جو آ سکتی ہیں جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے پر ابھی کنفیوجن وہی ہے ملاقات کی کنفیوجن ہے اب یہ جو ایس او پیز سامنے آئے ہیں اور اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی یہ معاملہ تیہ ہو گیا ہے میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کا مجھے لگتا ہے کہ اس سے مزید کنفیوجن کریئٹ ہوگی اور اب وہ جو فوکل پرسن ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگ کہیں گے کہ جی اس نے میرا نام نہیں دیا اس نے میرا نام نہیں دیا یہ جناب اوپن ہونا چاہیے فوکل پرسن کے بغیر ہونا چاہیے جو ریکویسٹ کرے وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے جو جا کے ملنا چاہتا ہے وہ ان سے مل لے کیا اب یہ تین بندے ڈیسائیڈ کریں گے صرف فوکل پرسن یا پھر کور کمیٹی ان کو بتائے گی کہ جناب آپ نے اس بندے کی ملاقات کروانی ہے اس کی ملاقات نہیں کروانی تو یہ اسپیشلی سینٹ کے الیکشن سے پہلے اور یہ جب یہ سارے ٹکٹو کا معاملہ ہے تو اس کی کی وجہ سے یہ ساری کنفیوجن کریئٹ ہوئی بھی ہے اور وہ جو لیک آف سیاسی قیادت کی ملاقاتیں ہیں وہ اس کا ایک بڑا فیکٹر ہیں حکومت نے کمیشن بنا دیا ہے اور صابق جج جو ہیں تصدق جلانی صاحب جو ہے وہ اس کمیشن کی سربراہی کریں گے اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا کل ایک پریس کانفرنس بھی کی مختلف قانوندان بھی اس پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں حامد خان صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک پروگرام کے ادرباد کی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب عدلیہ کو خود نوٹس لینا چاہیے دیگر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے کانوندان بہت ساری جو تنظیمیں ہیں وہ ان کا بھی یہی واقع ہے کہ یہ تو ساری چارل شیٹ یا جو الزامات ہیں وہ تو انتظامیہ کے خلاف ہیں تو انتظامیہ کے انڈر یہ نہیں بننا چاہیے بلکہ عدلیہ کے انڈر انڈیپینڈنٹ حاضر سروی جج سائیوان جو ہے ایک پاورفل کمیشن بنایا جائے ویسے ہی جیسے آڈیو لیکس کے اوپر کمیشن بنا دیا گیا تھا اور اس کے اندر ہائی کورٹ کے چیف جسے سائیوان اور اس وقت کے سینئر ترین جج قاضی پائز عیسہ صاحب کو حکومت نے نامزد کر دیا تھا اور اس کمیشن نے اپنی کاروائی بھی شروع کر دی تھی تو یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے اور اس کے اوپر بھی جو جج سائیوان ہیں انہوں نے انتظامیہ سے مدد نہیں مانگی تھی جو لیٹر لکھا گیا تھا اس میں بنیادی طور پر کہا گیا تھا کہ جناب ہمیں گائیڈ کریں کہ اگر اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہو تو پھر ہم کیا کریں تمام جج سائیوان کو بلایا جائے ایک یہاں پہ کنمنشن کروایا جائے کانفرنس کروایا جائے تمام جج سائیوان جو ہائی کورٹس کے ہیں وہ اپنا موقع سامنے رکھیں تو میرے گیر میں یہ اوپن نیس کے لیے اور فیر نیس کے لیے ضروری ہے کہ سارے جج سائیوان کو بلایا جائے اور وہ سنیں وہ بتائیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اب قوم بھی سنیں تو وہ بہتر ہوتا پر اینیویر فور سم لیزن اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جناب یہ کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے اچھا اس معاملے کی اوپر فہد چودری صاحب نے بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کومنٹ دیا ہے وہ آج جب عدالت میں پیشی کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کہا ہے ان کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے گزرتے ہوئے انہوں نے کومنٹ کیا کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا حکومت کی جانب سے چھے موزز جان صاحبان کے لیٹر کے جواب میں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بلے کو کہا جائے کہ وہ تحقیقات کر کے بتائے گے دودھ کس نے بھی ہے تو بلہ پھر جس طرح کی تحقیقات کرے گا وہ آپ کو بھی پتا ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کومنٹ تھا آفاد چودری صاحب کا اچھا لطیب خوصہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ جناب وہ جو خان صاحب سے ملنے چلے گئے تھے اور عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے تو بنیادی طور پہ یہ کنفیوجن تھی نا کہ یہ اس جج کی عدالت میں پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا تو وہ بھی وہ کلیر کرنا چاہتے تھے اور ایک آنکر کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کیا اچھا انٹرسٹنگ لی یہ وہی آنکر ہیں جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کے پروگرام جانے پہ ہم نے پابندی لگا دی ہے اس کے پروگرام میں کوئی نہیں جائے گا جس کے پروگرام میں جناب خابر مانیکہ کو بٹھا کے انتہائی اخلاق باختہ قسم کی باتیں پوچھی گئی اخلاق سے گری بھی صحافت کی گئی یہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ذاتی زندگی کے اوپر ایک چھ سال پہلے جو طلاق ہوئی بھی ہے اس کو اوپر بٹھا کے انٹرویو کیا گیا اور مطلب اخلاق سے گری بھی یہ صحافت تھی تو پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کا ہم بائیک آٹ کریں گے ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے لیکن وہیں پہ شیر افضل مرود صاحب بھی اگلے دن پہنچے ہوئے تھے اور اب لطیب خوصہ صاحب نے بھی وہیں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کہا ہے کہ جناب یہ چیزیں کلیر کرنے کی کوشش کی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے کلیر کرنی ہے کہ کس کا انہوں نے بائیک آٹ کیا ہے کس کے سطیفے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کس کے سطیفے کا مطالبہ نہیں کیا پالیسی کیا ہے پالیسی کیا نہیں ہے تو یہ وہ ساری کنفیوجن ہے جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر کنفیوجن کا شکار ہے ایسے جی زلفی بخاری صاحب نے سینٹ کے اندر اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے ویسے ان کے کاغذات پہلے مسترد ہوئے تھے اب وہ اپیل کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے مفاد میں راجہ علامہ جو ناصر عباس صاحب ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہ منتقب ہو گئے ہیں بلا مقابلہ تو لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی زیادہ اس وقت لیگل بیٹل کروں اور پارٹی کے مفاد میں یہی ہے کہ میں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لوں تو ظلفی بخاری صاحب نے ایک یہ بڑا سٹیپ لیا ہے اور سینٹ کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہیں بڑا کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ کوئی سیٹ چھوڑیں یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ سارا مسئلہ ہی سیٹ کا ہے اور ملاقاتوں کا مسئلہ بھی اس لیے کہ کس کو کونسی سیٹ ملنی ہے کس کو ٹکٹ ملنا ہے تو یہاں پہ ظلفی بخاری صاحب کو آل دو کے عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا اور باقاعدہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ظلفی کو لائے جائے لیکن ظلفی بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب اس سے جماعت کو اس وقت نقصان ہو سکتا ہے اگر میں نے اپیل کی تو یہ سارا مسئلہ جو ہے جو دو ہمارے ملا مقابلہ بھی منتخب ہو گئے ہیں ان کے نوٹفیکیشن وغیرہ بھی محتل ہو سکتے ہیں تو لہٰذا میں اس کو آگے لیگل بیٹل نہیں لڑوں گا اور پارٹی کے مفاد میں میں اپنا یہ کیس جو ہے وہ واپس لے رہا ہوں اور اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے رہا ہوں اچھا یہ جو سینٹ کے اندر ہے اس وقت صورتحال آپ کو پتا ہے کہ اٹھالیس جو ان کے میمبرز ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں سینٹ کے اور اس وقت پی ٹی آئی کے وہاں پہ تقریباً اٹھارہ سینٹرز موجود ہیں تو این ممکن ہے کہ ان انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ ایک بڑا گروپ بن کے عبرے اور ہو سکتا ہے کہ میجورٹی گروپ میجورٹی گروپ ان اسینس کے سب سے بڑی جماعت کے طور پہ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس حالت میں ہے کہ جناب بلے کا نشان نہیں ہے جماعت نہیں ہے جو کچھ ہوا انتخابات سے پہلے وہ ہمارے سامنے اور اس کے باوجود ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اگر اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کوئی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ہی مران خان صاحب کی جماعت ہے اور اسی طرح سینٹ کے اندر بھی یہ پاسوبلیٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تمام ترجو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود سب سے بڑی جماعت بن کے ابرے اچھا اگر آپ سیٹوں کا معاملہ دیکھیں تو پنجاب سے تو آپ نے میرے جساں پہلے بھی بتایا کہ ظلفی بخاری صاحب نے اپنے کاغذات نامزل کی واپس لے لیے ہیں اور حمد خان صاحب اور راجہ ناصر اب باس صاحب وہاں سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے خیبر پختون خواہ سے تقریباً گیارہ نشستیں ہیں اور گیارہ میں سے سات سیٹیں جی آجی سات سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتی ہیں اور سینٹ کے انتخابات کے بعد جو پوزیشن وہاں پہ ہوگی اس میں پی ٹی آئی کے تقریباً ستائیس جی آجی ٹوینٹی سیون سینٹرز ہو جائیں گے اور یہ سنگل جو ہے وہ لارجر پارٹی وہاں پہ بن جائے گی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو پارٹی ہوگی وہ پیپلز پارٹی بن سکتی ہے جس کے تقریباً پچیس ہوں گے اور اس کے بعد جو دیگر لوگ ہیں وہاں پہ جب آتے ہیں ان کے سینٹرز بھی ہیں تو حکومت کی جو خواہش ہے کہ دو تھائی اکثریت وہ سینٹرز میں حاصل کریں کافی بڑا اس کے اوپر ڈینٹ پڑ سکتا ہے اچھا جی ایک مہینے پہلے مریم بی بی نے کہا تھا کہ وہ ایک مہینے کے اندر پنجاب کو آپ نے بلکل صاف کر دینا ہے سترہ پنجاب جو ہے وہ مہم چلائی جانیتی کے پنجاب پورا بلکل صاف سترہ ہو جائے اب یہ اب جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے دیگر میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف شہروں کی یہ حالت ہے اور اس میں آپ کو ہر جگہ پہ مختلف مقامات پہ انہوں نے مختلف شہر دکھائے ریپورٹ کے اندر اور دیگر جبوں سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ لگتا اس طرح ہے کہ وہ سترہ پنجاب جو ہے نا وہ سترہ نہیں ہو سکا تو وہ اس طرح صفائی نہیں ہو سکی اور گندگی کے دیر ہر جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ شاید اس حوالے سے وہ کوئی اور کوئی پالیسی بنائے گی منظم قسم کی پالیسی یہ ہے جناب اپ ڈیٹ کہ وہ سترہ پنجاب والا جو پہلا ٹارگٹ تھا مریم بی بی نے اپنے لئے سیٹ کیا تھا کہ ایک مہینے میں پنجاب کو صاف کر دیا جائے گا اور سامنے بٹھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمام ڈسٹک سے آنے والی ٹیموں کو بتا رہی ہوں پوری ان کی ویڈیو موجود ہے وہ جدر بات کر رہی ہیں تو یہ پہلا ہی اپنا ٹارگٹ جو خود انہوں نے اپنے لئے سیٹ کیا تھا کسی اور نے سیٹ نہیں کیا تھا مریم بی بی اس کے اندر اب جو ہے اس وقت تک آج کی تاریخ تک ابھی ایک دو دن ہے وہ لگتا ہے کہ وہ ٹارگٹ وہ اچیب نہیں کر پا رہی ہو سکتا ہے کہ اگلے دو دن کے اندر جائے وہ پورے صوبے کے اندر صفائی ہو جائے چیزیں صاف ستری ہو جائیں انہوں نے کہا کوئی علاقہ کوئی شہری علاقہ کوئی دیاد کوئی مضافاتی علاقہ کسی جگہ پہ بھی مجھے گند نظر نہیں آنا چاہیے وال چوکنگ ختم ہونی چاہیے اس پہ وائٹ واش کروائیں تو کیا آپ کو آپ کے علاقے میں وائٹ واش نظر آرہ ہے وال چوکنگ ختم ہو گئی ہے گند آپ کے علاقے میں ہے آپ کی اس پر کیا پریڈ بیک ہے کوئی تصویریں وغیرہ شیئر کریں نہ کومنٹس میں ہمارے ساتھ تاکہ ہمیں پتا چلے گئے اگر جن علاقوں میں کام ہوا ہے تو اس کو اپریشیئٹ بھی کرنا چاہیے کہ جناب ان ان علاقوں میں کام ہوا ہے اگر نہیں ہوا تو وہ چیز بھی آپ شیئر کریں اچھا پاکستان میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوتی ہے جب بھی کوئی جمہوریت مضبوط ہونے لگتی ہے کوئی نہ کوئی جناب کوئی درخواست آ جاتی ہے یہ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے اب یہ سامنے جو خبر ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کسان کارڈ کے اوپر جو میاں صاحب کی تصویر لگنی ہے اس کے اوپر جناب کوئی شخص پہنچ گیا ہے لاہور آئی کورٹ میں کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لاہور آئی کورٹ میں چیلنج اس خبر کی تفصیل یہ ہے کہ جناب ایک شہری جو ہیں جن کا نام ہے مشکور حسین صاحب انہوں نے ایڈوکیٹ ندیم سرورت صاحب کے ذریعے لاہور آئی کورٹ میں اس چیز کو چیلنج کیا اب میاں صاحب کی تصویر لگ جائے گی کسان کارڈ کے اوپر تو کون سا ایسا مسئلہ اس سے تو جمہوریت ہی مضبوط ہوگی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہرونے ملک ان کے بچوں کی کوئی جائدادیں بکیں گی اس کے بعد کسان کارڈ کے اوپر پیسہ آئے گا یا مراد ملیں گی کسانوں کو تو ذاتی تشیر کیوں کی جاری ہے میاں صاحب اس وقت کیا ہیں کیا وہ پنجاب میں کچھ ہے اگر وہ پنجاب میں ہو بھی تو پھر بھی ان کی تصویر کیوں لگے مطلب کہ پیسہ تو وہ حکومت پاکستان کا ہے اب یہ غیر جمہوری سوچ ہو سکتی ہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جمہوریت کا توسن یہی ہے کہ کالاسوا بھٹو آپ نے دیکھا کہ پورے سندھ کے اندر کتنی سندھ کی عبادی ہے کتنا آپ کو بلاول بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے خواتین کے لیے ہم گھر بنا رہے ہیں ہم نے ان کو امپاور کرنا ہے ہم نے لوگوں کو حقوق دینے ہیں وہ مائنورٹریز کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ جان سٹوٹ مل اور ایمینیول کانٹ اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی اپنے ایتھکس دوبارہ لکھنے پڑتے ہیں اپنی تھیوریاں دوبارہ لکھنے پڑتی ہیں کہ جناب اخلاقیات ہم جو باتیں کرتے رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں تھیں اصل اخلاقیات اور جمہوری روایات تو آپ کو بلاول صاحب سے اور ان کی جواد سے سیکھنی چاہیے اور وہاں پہ انہوں نے اتنا امپاور کر دیا کہ ان کی اپنی جو بہنیں ان کے مقابلے میں پوری سندھ کے اندر جمہوریت اتنی مضبوط ہو گئی کہ پورے سندھ کے اندر ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو بھٹو یا زرداری خاندان کے بچے کے سامنے الیکشن لڑ سکے بلا مقابلہ وہاں سے وہ منتخب ہو گئی تو جمہوریت اس طرح مضبوط ہوتی ہے اب پنجاب کے اندر میاں صاحب کی تصویر ہوگی کارڈ کے اوپر کسان کارڈ کے اوپر تو جمہوریت مضبوط ہوگی اب وہ اس کو سمجھیں آپ جمہوریت کو مضبوطی کا طریقہ کیا کسان کارڈ دیکھے گا کسان ٹھیک ہے بیج ہوئے گا میاں صاحب کی تصویر ہوگی وہ اگے گی فصل اگے گی وہ اس سے گندم آئے گئی باہر گندم جو ہے اس سے ڈبروٹی بنے گی روٹی بنے گی چاہے ممی ڈیڈی بچہ ہو چاہے عام ہمارے جیسا بندہ ہو جس نے روٹی کھا نہیں ہے یا ڈبروٹی کھا نہیں ہے اس گندم سے وہ اس بیج کے اندر جمہوریت ہے اس لئے کہ میاں صاحب کی تصویر روز کسان دیکھتا ہے صبح اٹھ کے وہ کسان دیکھے گا کھیت میں جائے گا جس نے میں نے ایکسپلین کیا تو اس سے تو جمہوریت مضبوط ہوگی اب اس کے خلاف درخواست رہ کے جانا میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک انٹرنیشنل خبر ہے ملیشیا کے اندر ایک اسرائیل شہری کو پکڑا گیا ہے جو وہاں پہ ایک جالی پاسپورٹ پہ غالباً فرنچ پاسپورٹ کے اوپر وہاں پہ پہنچا اس نے جو ہے کرپٹو کرنسی کے ذریعے وہاں سے کچھ اسلحہ خریدا اور پھر جب اس کو پکڑ لیا ہے ملیشیا کی پولیس نے وہاں پہ اور اس سے انٹرنگیشن غیرہ کی تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری کوئی خاندانی دشمنی ہے مطلب میری خاندانی دشمنی ہے اور وہ اس کا بدلہ لینے میں کوئی آیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جو فلسطینی گروپ ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ اسرائیل کی ایجنسی کا کام ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ میرے خیال میں کچھ سو ریفیجیز بھی رہتے ہیں کچھ آئی پروفائل لوگ بھی رہتے ہیں فلسطین کے اور میں سے بھی آپ کو پتا ہے ملیشیا جو ہے وہ اسرائیل کو اس نے تقسلیم بھی نہیں کیا ہوا اور حالیہ یہ جو مشرقہ وستہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا وہ بڑا ناکد ہے تو وہاں پہ اس شخص کا پکڑا جانا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں ہوں تو اسرائیلی شہری لیکن جناب میری ذاتی دشمنی تھی تو میں وہ ذاتی دشمنی یہاں جو انہیں مٹانے کے لیے آیا تھا یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور یہ بندہ آیا متحدہ عرب امارات سے تھا جی ہاں جی یہ پہلے بھی ایک انہوں نے کاروائی وہاں پہ بھی کی تھی وہاں پہ بھی ایک پلسطینی جو ہے لیڈر کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا تھا بلکہ یہ ایک لیبنان کے گروپ کے بندے کو بھی ان لوگوں نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا تھا ایک ہوتل کے اندر تو ادھر انہوں نے لگتا اس طرح ہے کہ وہاں سے یہ ڈیفرنٹ پاسپورٹس غیرہ لیتے ہیں ٹریول کرتے ہیں اور اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا گوگل کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف ممالک کے پاسپورٹ انہوں نے ماضی میں یوز کیے تھے جب انہوں نے یو اے ای کے اندر ایک کاروائی کی تھی متحدہ عرب امارات کے اندر کاروائی کی تھی جس میں بردانیہ کا پاسپورٹ بھی تھا اور غالباً کسی یورپی کنٹری کا پاسپورٹ بھی تھا اور اس کے اوپر کافی اتجاج وغیرہ ہوا تھا لیکن وہ معاملہ آگے چل نہیں سکا تھا وہ لوگ آئے تھے کوئی بیس بدل کے اس میں کوئی خاتون وغیرہ بھی شامل تھی اور اب یہ بندہ جو ہے متحدہ عرب امارات سے آیا اسرائیلی شہری ہے نقلی فرانسیسی پاسپورٹ پہ آیا اور اب اس نے ادھر اپنا اصلی اسرائیلی پاسپورٹ جو ہے وہ بھی پیش کر دیا ہے ان کو جو ملیشیا کی آثورٹیز ہیں ان کو اور انہیں کہا ہے کہ جناب میری یہ ذاتی دشمنی تھی تو میں دشمندار آدمی ہوں تو پنیادی طور پہ میں دشمنی جو ہے اپنی وہ اس سلسلے میں خاندانی ہماری دشمنی پتہ نہیں ان کی کس چیز کے اوپر خاندانی دشمنی چل رہی ہے تو یہ وہ سٹوری وہاں پہ سنا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا تحقیقات ہوتی ہیں اور مزید کیا چیزیں اس حوالے سے سامنے آتی ہیں بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو بھائی بچ تینکیو بھائی بچ